قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے آگے سبر اور نماز سے مدد مانگو سبر کا لوگوی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا مشکلات آئیں مسئیبتیں آئیں آزمائشیں آئیں یا نفس کوئی خواہشات کرے تو اپنے آپ کو روکنا یہ سبر ہے سبر سارے کسارہ اندر کا معاملہ ہے جو اپنے آپ کو روکنے پہ قادر ہو گیا وہ سابر ہے اپنے آپ کو روک لے سب سے زیادہ ہمیں نقصان ہماری اپنی خواہشات دیتی ہیں ہمارا اپنے اوپر ہی قابو نہیں سبر یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کنٹرول کرے اپنے آپ کو روکے اسی لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ سے پوچھا تھا نا پہلوان کون ہے تو یا رسول اللہ جو میدان میں اترے اور اپنے دشمن کو بچھاڑ دے تو حضور نے فرمایا نہیں جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کر لے وہ پہلوان ہے جو تعمل کا مزہرہ کر جائے وہ پہلوان ہے سبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو پہ کنٹرول رکھنا آپ کو کنٹرول آسلو اپنی خواہشات پر بھی اپنے جذبات پر بھی اپنے معاملات پر بھی آپ اس کو کنٹرول کر سکیں یہی تصوف ہے یہی طریقت ہے یہی صوفیہ سبق دیتے ہیں تو فرمایا وستائینو بسبری وسلات سبر اور نماز سے مدد چاہو ایک سبر کرو دوسرا بندگی کرو مسلح پہ بیٹھ جاؤ جو تمہاری مدد تمہاری عبادت کرے گی جو مسلح تمہاری مدد کرے گا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا مسلح پہ بیٹھو نماز سے مدد چاہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ اگر آندھی آئی گیا تو حضور نے نماز کی نیت باندھ لی بارش نہیں ہوتی تو نماز کی نیت باندھ لی اگر سورت چاند گرہن ہو گیا تو حضور نے نماز کی نیت باندھ لی حتیٰ کہ کافر ساری رات صفح سیدھی کراتے رہتے تھے اور رسول پاک ساری رات مسلح بچھا کے نفل ادا فرماتے رہتے تھے نماز سے مدد چاہیں ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشَئِينَ صبر اور نماز سے مدد مانگو بے شک یہ دونوں چیزیں بھاری ہیں کام دونوں مشکل ہے لیکن ڈرنے والوں پر مشکل نہیں جو رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے مشکل ہے اب مجھے اجازت ہونی چاہیے نا یہ کہہ لینا چاہیے نا کہ کوئی شخص کہے میرا نماز میں دن نہیں لگتا تو میں اسے کہوں کہ تو رب سے ڈرتا ہی نہیں اصل میں تو ڈرتا ہی نہیں اگر تو ڈرے تو لفظی نہ ادا کرے اللہ نے بلایا اور تو آیا ہی نہیں فرمایا یہ وزن ضرور ہے ان دو چیزوں کا لیکن ڈرنے والوں پر یہ ڈرنے والے کون ہیں فرمایا جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے جس بندے کو یقین ہونا میں نے رب سے ملنا ہے میں نے اس سے ملنا ہے اسی کی طرف جانا ہے اس کے لئے نہ نماز مشکل ہے نہ صبر مشکل ہے اس کے لئے دونوں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں شرط یہ ہے کہ شوق ہو تیرے اندر رب سے ملاقات کا تو جس شوق ہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے اور جس کے دل میں شوق ہی نہیں رب سے ملنے کا تو جو اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے نا وہ پھر نماز اور صبر کا عادی ہو جاتا ہے تو ان تین چار چیزوں پر خوب توجہ کریں خوب توجہ کریں صبر اور نماز خاص چیز ہے حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آزمائشیں نہ نہ ہوتیں تو سارے لوگ یہ عابض ظاہد ہوتے یہ تو آزمائش آتی ہے صبر کرنا پڑتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ عابض ظاہد کون ہے آزمائشیں نہ ہوتیں تو ساری عابض ظاہد ہوتے آزمائشیں نہ ہوتے